ہمارے اندر جتنے بھی ڈر ہیں اس سے ہم جتنا ڈرتے ہیں ہم اتنا ہی چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ ڈر اتنے ہی بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے اندر کے ڈروں سے نہیں ڈرتے ہیں اور اس کا سامنا کرتے ہیں تو دنیا کا ایسا کوئی بھی ڈر نہیں ہے جو کہ ہمیں ڈر آب آئے یہ کہانی ہے دو دوستوں کی جو کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے ایک بار وہ دونوں کسی کام سے شہر گئے اور واپس اپنے گاؤں لوٹ رہے تھے ان کے گاؤں تک پہنچنے کے لیے ان کو ایک گھنے جنگل سے ہو کر کے گزرنا تھا اور جب وہ اس جنگل سے گزر رہے تھے تو ایک دوست کو پیاس لگی اور وہ پانی ڈھونڈنے کے لیے راستہ بھٹک گئے تھوڑی ہی دیر بعد شام ہو گئی اور رات ہونے ہی والی تھی تو ان دونوں کی نظر ایک گفہ پہ پڑی جو کی پیڑوں سے گھری ہوئی تھی چاروں طرف سے تو انہوں نے سوچا کہ یہی جگہ ٹھیک ہے رات بیتانے کے لیے تو دونوں نے کچھ لکڑیاں اکھٹی کری اس گفہ کے اندر گئے اور آگ جلا کر کے وہاں پہ بیٹھ گئے رات کا وقت تھا گفہ کے اندر آگ جل رہی تھی باہر بلکل اندھیرہ تھا اور کچھ جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی تو ان دونوں میں سے جو ایک دوست تھا وہ اندر ہی اندر ڈرنے لگا کیونکہ اس نے بھوت پریتوں کی بہت کہانیاں سنی تھی کہ رات کے وقت جنگل میں کچھ بیانک آتمائیں بھٹکتی ہیں اور اگر ان کو کوئی ایسا بھٹکا ہوا آدمی مل جائے تو اس کو نہیں چھوڑتی تو جب اس نے بھوت پریتوں کی بات اپنے دوست سے کری تو اس کے دوست نے ہستے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا کبھی تُو نے کسی بھوت کو دیکھا ہے تو اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا لیکن میرے کچھ جان پچان کے لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہے تو اس کے دوست نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کری کہ یار ایسی سونی سونائی باتوں پر وشواس نہیں کرتے ہیں اب تو سو جا اور مجھے بھی سونے دے مجھے نیند آ رہی ہے اور اتنا کہہ کر کے اس کا دوست وہیں پر لیٹ گیا اور تھوڑی دیر میں سو گیا لیکن وہ جو اندر سے ڈرہا ہوا تھا وہ لیٹ تو گیا لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی تھی اس کو لگ رہا تھا کہ شاید یہاں پر کہیں کوئی ہے جو چھپ کر کے کہیں سے اس کو دیکھ رہا ہے اس آگ کی وجہ سے کچھ پرچھائیاں بن رہی تھی وہاں پر پتھروں پر تو ان پرچھائیوں کو دیکھ کر کے بھی وہ ڈر رہا تھا پھر کچھ گھنٹے تک ایسے ہی چلتا رہا پھر اس کے بعد میں کیونکہ وہ تھکا ہوا تھا تو اس کو نیند آ گیا لیکن نیند آنے کے کچھ دیر بعد ہی اس کو ایک سپنہ آیا سپنے میں اس کو ایک بہت ہی بھیانک پرچھائی اس کی طرف بھڑتی ہوئی نظر آئی اب جیسے جیسے وہ اندر سے ڈرتا چلا جا رہا تھا وہ پرچھائی اس کے اور پاس آتی چلی جا رہی تھی اور بڑی ہوتی چلی جا رہی تھی اور اس پرچھائی میں ایک ہاتھ اس کو نظر آیا جس کے بڑے بڑے ناخن تھے اور وہ ہاتھ اس کی طرف بھڑتا چلا گیا اور اس کے گلے تک پہنچ نہیں والا تھا کہ تب ہی وہ ڈر کر کے ایک دب سے اٹھا پھر اس نے اپنے دوست کی طرف دیکھا جو کی سو رہا تھا اس کو پکڑ کرنے کے زور سے اٹھایا پھر اس نے اپنے دوست کو بتایا کہ اس کے ساتھ میں کیا ہوا تو اس کا دوست پھر ہسنے لگا پھر اس کے دوست نے اس کو کہا اب اگر دوبارہ سے تجھے وہ پرچھائی دیکھے تو تو وہی کہی ہو جو میں تجھے کہہ رہا ہوں کہہنے کے لئے پھر دیکھتے ہیں وہ پرچھائی تیرا کیا کرتی تجھے اپنے اندر ہی اندر بولنا ہے میں تجھ سے نہیں ڈرتا سامنے آ تو اس کے دوست نے ویسا ہی کیا تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے اس کو سپنے میں وہی پرچھائی نظر آئی اور وہ پرچھائی دھیرے دھیرے اس کی طرح پڑھنے لگی لیکن اس بار وہ اس پرچھائی سے ڈرا نہیں بلکہ اپنی پوری ہمت جھٹا کر کے اس نے وہی کہا میں تجھ سے نہیں ڈرتا سامنے آ میں تجھ سے نہیں ڈرتا سامنے آ میں تجھ سے نہیں ڈرتا سامنے آ جیسے جیسے وہ یہ بولنے لگا وہ پرچھائی چھوٹی ہونے لگی اور اس سے دور ہونے لگی وہ بولتا رہا وہ پرچھائی چھوٹی ہوتی رہی اور دھیرے دھیرے وہ پرچھائی دکھنی بند ہو گئی بلکل ایسا ہی ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے ہمارے اندر جتنے بھی ڈر ہے اس سے ہم جتنا ڈرتے ہیں ہم اتنا ہی چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ ڈر اتنے ہی بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے اندر کے ڈروں سے نہیں ڈرتے ہیں اور اس کا سامنا کرتے ہیں تو دنیا کا ایسا کوئی بھی ہم ہی تھے اور رات میں اچانک دروازہ کوئی ایسے چون چون آواز آنے لگا تو جو ہم بہت ڈر کرتے ہیں ارے گریجویشن پسٹیئر کا اسٹوڈنٹ کتنا دیماغے رہتا ہے اس کے پاس ڈر آل رہتا ہے تو جب آپ ڈر جاتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں سیمپیتھیک یعنی انکمپی کہا اور اس ڈر کے بدولت آپ کے بوڈے میں کچھ گڑبر ہونے لگتا ہے آپ کی آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں آٹومیٹی آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں سانس تیزی سے چلنے لگتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں رونس ہوتے ہیں بال کھڑے ہو جاتے ہیں پسینہ آنے لگتا ہے اد porkے منھ سوک جائے گا منھ میں تھوک نہیں بنے گا لار نہیں بنے گا ثوک جائے گا تھوک نہیں گھوٹائے گا کونچی ہو گیا ہے چونچو کونچی بول رہا ہے دو بج رتیا کون آ رہا ہے اسی میں گھنگرو گھنگرو کی آواز سنائی دے چھم چھم کوئی بولے گا تم میرے پچھلے جنم کے پریم ہو میں تمہیں لینے آئی ہوں اچھا ایک چیز دیکھیں بھوت ہمیسا محلائیں بنتی ہیں بھروس بھوت بنتا جی اسی جنم میں بھوت ہے اس کو کے آگلے جنم میں بھوت تھوڑے بنائیں سمجھے دیا اچھا ڈر لگنے لگے گا آجا کوئی کھٹ کھٹ آئے گا کھولو تمہیں میں لینے آئی ہوں یمراج کی بھتی جی ہوں میں کھولیے گا اس کو تو کہیں گے در سسری تو ہمری والی ہے رہے تب آپ کا دی من ادم ہری ہار آ جائے گا ہمری والی آئی ہے ملنے کے لیے تب جب آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں پارا سیمپیتیک یعنی پارا انو کمپی ہے اب جو جو گھٹنائیں ہوئی تھیں سب نارمل ہو جائے گا اکھیا جو چکر آ گیا تھا نارمل ہو جائے گا آج جو موہا سک گیا تھا اب مسکر آنے لگے